سراگیت کا ساراں ہوں میں نبی کے ہوتوفیق ایسی آنسا یا الہ سراگیت کا ساراں ہوں میں نبی کے ہوتوفیق ایسی آنسا یا الہ رسول اللہ وعلا آدھکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آدھکا وصحابکا ایسی آنسا یا نبی اللہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ گرمیوں میں وضو کرنے سے پہلے کچھ دیر نل کھول دیتے ہیں تاکہ گرم پانی بے جائے تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اب یہ کہ گرم پانی سورج کا جو گرم پانی ہوا ہے گرمی کا اس گرم پانی کو اگر آپ باہتے رہیں باہتے رہیں کہ وہ ٹھنڈا پانی آجائے جب وضو کریں گے تو سارے اتنا پانی ضائع ہوگا نا یہ ضائع کرنے کی جازت نہیں اس کے لئے آپ بالٹی یا کوئی ٹینکی کا انتظام کریں اور اس میں وہ بھر بھر کے ڈالیں ٹھیک نہیں سکتے اس کو نہ پاک نہیں ہے یہ نہ مستمل بھی نہیں ہے تھنڈا ہو جائے گا تو یہ وضو اس سے کر سکیں گے اور دوسرا ہزار استعمال اس کے کام آئے گا یہ ضائع نہ کریں اس کو دوسرا یہ کہ یہاں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں اس مسئلے میں کہ سردیوں میں بھی یہ کرتے ہیں کہ نل میں تھنڈا پانی ہوتا ہے اوہ سارا تھنڈا پانی تو نل کھول دیتے ہیں اور تھنڈا پانی جب نکل جاتا ہے گرم آ جاتا ہے تو استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک اللہ کی نعمت کو اس طرح گھٹروں میں بھاہ دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس کے لئے بھی آپ بالٹی وغیرہ میں پہلے وہ تھنڈا پانی نکال لیں اور پھر گرم پانی سے وضو یا کپڑے دھونا برتن دھونا یہ سب کریں سستی تو ہوتی ہے اس میں تکلیب بھی ہوتی ہے افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو تو تھوڑی زحمت کر جاتا ہے پھر یہ پانی جو ہے اور بہت سارے کاموں میں آپ کو آ سکتا ہے اس طرح ناکز مشبرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ناظرین اسلام بھائی اپنے باتروم میں بالٹی رکھنے کا معمول بنا لینا کہ بعض اوقات یہ چیز دستیاب نہیں ہوتی نا بروقت تو سستی ہوتی اور پھر وہ عمل یاد نہیں آتا اگر یہ پہلے سے چند چیزیں ہمارے باتروم میں موجود ہوں تو پھر اس پر عمل کرنا بعض اوقات یہ آسانسا ہو جاتا ہے الحمدللہ میں نے اپنے پہلے مدینہ کے بروقت بھی بالٹی رکھنے پڑھنے ہیں گھر میں رکھنے پڑھنے groceries بروقتین ہے کہ بالٹی کے بگر گزارانی ہے گرم پانی چھنڈا پانی семیز اپنی ڈکشنری میں نہاں سے آئے گا ایک بھل بھی زیادہ جلانے دیتا ہوں میں جو نیچر ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ کہ ایار پکڑ نہ ہو جائے کامیابی اگر چاہی نہیں ہے حسنائی بھائیوں کا ذہن بنانے میں پر کسی حد تک تو بنتا جا رہا ہے لیکن ابھی بہت ضرورت ضرورت ہے اتنی بتیاں جلاو اگر ضرورت ہے آپ کو تو سو بلب روشن کرو واقعی ضرورت متحقق ہو تو سو بلب روشن کریں اگر ضرورت نہیں ہے تو ایک بلب بھی روشن کریں گے تو اسراف کا حکم لگے گا یہ شرح معاملہ ہے میرے گھر کے بعد توہی لی جہاں بھی اپنے مدنی مراکزیں وہ بھی سن رہے ہوں گے اللہ کرے سب کا ذہن بن جائے اپنے اس مدنی مرکز میں تو ابھی پرسو میں گیا تھا اتفاق سے فجر کے بعد کسی ہم سروے کرنا کہتا ہے ادھر بلد جر رہے ہیں ادھر دو بلد جر رہے ہیں ادھر ٹیوب لیٹ جل رہے ہیں اتنا میرا دل جلا کہ میں سب کو الٹا لٹکا دوں لیکن میرا پس میں چلتا اتنا بڑا مرکز میں سنبھال نہیں سکوں سارے بھاگ جائیں گے اللہ دوسرے بھیج دے گا لیکن یہ لوگ اپنی روزی کیوں مطلب حلال نہیں کرتے جن کی ذمہ داری ہیں تو کائے کو بند بتیاں نہیں کرتے آپ بھی میرے ساتھ میں کتنا اپنا خون جل رہا تھا آپ خود بڑھ بڑھ کے بجا رہے تھے بلد فجر کے بعد اجالوں میں بلد ٹیوب لائٹیں چل رہی تھے ادھر دو ادھر ایک ادھر دو یہ مخلوق ہمارا سنتی نہیں ہماری مجلی سے یہ نہیں سنتی یہ بچارہ دیوان ہے سنتے ان کا ذہن بند بھی گیا تو ٹھیک ہے ان کی چلے گی کیا یہ بچارہ بوجھانے جائیں گے تو ان پر شور مچائیں گے تم کو کس نے بڑھا کیا تو وہ ابھی بھی نہیں سننے ہوں گے نا نا وہ کم سننے سنتے تو ابھی اگر خوف خدا ہوتا تو روتے ہوئے آ جائیں گے اگر یہ رولا دیں گے کہ میرے رضائن دے کر رضائن دیتے ہو تو کل نہیں آج دے دیں اللہ کا گھر ہے میرا گھر توڑی ہے اللہ چلائے گا اس گھر کو اس کے نصیب میں اس کو مطلب چلائے گا میں بہت ناراض ہوں خدا کی قسم بہت ناراض ہوں کہ جو مسجد میں اس طرح مطلب میں ایسا حساس آدمی ہوں کہ ایک بار جب یہ زیر تعمیر تھی یہ فیدانہ مدینہ یہ یادگار قصہ ہے میرا تو میرے وہ خانے والے چپل میرے پاؤں میں تھے تو وہ ایک کنکر بڑے بڑے کنکر ہوتے ہیں تو چپل کے کھانے میں کنکر بھنس گیا تھا گھر چلا جائے تو کنکر نکلا فیدانہ مدینہ کا یاری تو فیدانہ مدینہ کنکر آگیا ہے میں واپس نہیں آیا اس کنکر کو میں نے اپنے اس کنکروں میں ڈال دیا یہ یہ اپنی فضیلت نہیں بتا رہا میں اپنا حساسیت بتا رہا کہ میں آج سے نہیں میرا بہت پرانا مطلب انہ کی یہ ذہن ہے کہ اسراف نہیں مر جائیں گے اللہ کی نعمتیں اس طرح مطلب اپنے یوں ضائع کریں گے دو آتوں سے یوں قوم کے چندے کو برباد کریں گے یہ تو وقف کی جگہ ہے یہ قوم کا چندہ زکاتیں خیراتیں فطرے یہ مطلب اپنے یوں بے دردی سے اس کو اڑائیں گے تو کیسے ہوگا اب یہ بہت سارے بلوشن ہیں یہ اتنی بڑے بلوشن ہیں یہ ریکوائرمنٹ ہے مووی کی اس کی حاجت ہے میں نے کہنا جب حاجت ہے سو بلو ان سے بھی مہمتبہ رہنے کہ ان کو بولتا رہتا ہوں تو میرے ہوتے ہوئے تو بیچارے بھاگ بھاگ کے بجاتے ہیں بیچے سے امید کم ہے اس تک میں نے دیکھیں بلوشن رہتے ہیں تو کوئی بجاتا ہوگی نہیں بجاتا ہے تو میرے سامنے تو بھی ضرورت کم میں جا رہا ہوں پبلی جاری اخلاص اب یہ سارے بلو ٹھکا ٹھک بند کرو اب ایک سیکنڈ بھی آپ نے اپنے تو پر کوتہ ہی کی تو آپ مجرم جس کی ذمہ داری ہے بجانے کی بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کی مطلب رکھوالی کریں خیال لگے اس کو نقصان سے بچائیں ہاں جا فطر ہے خوف نہ جیسے میں نے کہا کہ آپ بیسے بجائیں گے پنکہ بند کریں گے ہو سکتا ہے کوئی شور مچا دے خادم وغیرہ یہ ہی مدنی براکس کی جو باتنی نے کر رہے ہیں ہر جگہ کا مسئلہ ہر مسئلہ اندرسٹوڈ ہے گھر ہو دکان ہو سٹریٹ لائٹ ہو سٹریٹ لائٹیں بھی جن اداروں کے کی ذمہ داری ہوتی ہے بجانے کی باز ہوا آٹھا نو نو بجے تک دن کے وقت وہ بطیاں جل رہی ہوتی نہیں بجانتے یوں منٹوں میں ہر ہزار روپے کی بلگیری صرف ہو جاتے یہ سب آخروں میں جواب دے ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو یہ خدا کا خوف نہیں کرتے ان کا ذمہ داری ہوتی کہ بجائیں یا جب ان کی مطلب ان کی طبیعت پر ہے بجا نہیں ہے تو فجری کی نماز کے ٹیم پر بجا دیں گے ہم نمازی اندھیرے میں جا رہے ہیں ساری اجالے میں کتے مطلب بینے کے تیل رہے ہیں اور اب یہ نمازیوں کے لوگوں کا آنے کا وقت تو بجا دیتے ہیں یہ بھی تماشی دیکھیں میں کوئی بھولنے والا نہیں ہے عقل کہا ہے فتح نہیں کہاں گئی گاز چرنے گئی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الہبید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مدنی چینل میں کام کرتا ہوں میرا باپا جان کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اجارہ ٹائم میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں جدا اللہ خیرہ ہمیں نہیں کر سکتے اگر نجدی ادارہ یہ تو چونکہ ایک مطلب یعنی کے ظاہر ہے کہ وقف کا ادارہ ہے مدنی چینل اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے اور سیٹھ اجازت دیتا ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت بھی کر سکتے ہیں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اجازت بھی کس نے دینی ہے قوم کے چندے سے تنخائیں ہوتی ہیں تو اس لئے اس میں تلاوت میں وقت صرف نہیں کر سکتے ہیں چھے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہوگی بعد میں تلاوت کریں بہت وقت ہے اللہ توفیق دے دیکھیں عرف سے ہٹ کر عرف سے ہٹ کر آپس میں باتچیت بھی نہیں کر سکتے ہیں جتنی باتچیت کا عرف میں ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی باتچیت کر لیتا ہے مزاج پرسی کر لیتا ہے یہ نہیں کہ آپ وہ چوپا لگا لیں اور وہ گپے مار رہے اور کیسی گھر کے ہنسریں اور مزاج مصریاں ہو رہی اور اس میں ڈیلے پڑ جاتے کام پر اور بڑا مدہ حرج ہو جاتا ہے اس طرح کی کسی بھی حرکت کی اجارے کے ٹائم میں اجازت نہیں ہوتی جس سے جس مقصد کے لیے اجارہ کیا گیا وہ مقصد جو ہے وہ حرج میں آئے دشترب ہو نہ آپ یعنی کے جیسے کہ اب کوئی نات شریف جانتا ہے پڑنا اور وہ اجارے کے وقت میں وہ مائک پکڑے کے ناتیں پڑنا شروع کر دیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ادارہ وقف کا ہے مدنی چینل اس میں من مانی جو بھی کرے گا تنخواہ تو وہ لے لے گا وہ پتا نہیں چلے گا مجلس کو لیکن آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھوڑا بھی مطلب انگیس میں اب بے احتیاطی نہ فرمائے کریں نیز بجلی پنکھے آپ کے یہاں تو آپ لوگ تو بہت لادلے اور ناز کے پالے ہیں تو ایسی بھی چلتے ہوتے ہیں وہ مشینوں کے نام پر کہ مشینوں کے لئے کہ بولتے ہیں ایسی ضروری ہے تو زیمینن آپ کو مل رہا ہے ایسی تو اس لیے اب بغیر ضرورت ایسی چلا بغیر ضرورت بلب جلا بغیر ضرورت پنکھا چلا اور یہ آپ کی ظاہرک ہے وہ آپ کا کمرہ آپ کی ذمہ داری ہے تو اس کو بند کرنا ہوگا اگر جان بوجھ کر آپ کی وجہ سے بجلی سے ادا سرف ہوئی تو اس کا بیل جو ہے نا یہ قوم کے چندے سے ادا کیا جاتا ہے آپ مجرے میں اور یہ اتنا مطلب اس میں بدقسمتی سے بے اتیاطیاں ہیں کہ جس کی انتیاں نہیں کیونکہ یہ سب میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ابھی تو شروع ہوتے ہوگا وہ جو بھی سلسلہ ہے بہت ساری وہ جگمک جگمک بطیاں شروع کر دی جاتی ہیں بظاہر حاجت نہیں ہوتی اور جب وہ شروع ہو تو پھر جنابے والا وہ سلسلہ ختم ہو گیا اب بعض اوقات کسی کے رحم آ گیا بطیاں بند کر دیں دو کر دیں جلتی ہیں دو جلتی ہیں یہ ہوتا رہتا ہے تو مربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں اپنی آخرت پر رحم فرمائیں ہاں میں ہوتا ہوں تو شاید میں خود کوئی بٹن ہوں کیا ہے مجھے دیکھ کر سب کو یاد آجاتا ہے تو بند کر دیتے ہیں باغ باغ کے بعض اوقات یہ بٹن بھی لوس ہو جاتا ہے میں خود لوس ہو جاتا ہے میرے کو دیکھ کر بھی یاد نہیں آتا تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے بند کر دو تو یہ دیکھو میں آپ کی جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا خدا کی قسم اپنے پیش سے بچانے کا اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے میں نے کونسا دینا ہے میں کہاں دیتا ہوں پیش سے میں اللہ سے درتے ہو آپ کو بھی بچاتا ہوں کہ میں بھی گناہ گار نہ ہو جاؤں کیونکہ میں بھی جارہے کہ آپ سمجھ دارے کہ مجھے آپ سب کا خیال رکھنا چاہیے اللہ توفیق دے مجھے تو اس لئے میں بولتا رہتا ہوں اللہ نہ کرے کسی کو وسوزہ آت دوں یہ کڑکڑ کرتا رہتا ہے تو میرے جیزے کونسا جاتا ہے آپ کی اور ہماری سب کی آخرت کی بہلائی کے لیے یہ کڑکڑ نہیں ہے یہ رحمت کے پھول ہیں جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں آپ ان کو قبول نہیں کرتے آپ جیزے ابھی دو تین دن پہلے میں نے اپنی فیضان مدینہ کے نیچے دورہ کیا تو میں نے بتایا کہ یہاں بٹی جل لی تھی وہاں بٹی جل لی تھی یہاں تک کہ تعلہ کھولا کسی دروازے کو اندر بٹی جل لی تھی اور میں نے کہا تو پتہ نہیں کسی نے دن سے جل رہی ہوگی پروہ ہی نہیں کسی کو میں یہ سب ان کو بولتا ہوتی ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے دن تک چل رہی ہوگی تو میں نے اس پر احتجاج کیا میں سمجھاتا رہا ہوں اب میں نے کہا چلو یہ کر کے دیکھوں میں نے یہ کیا تو الحمدللہ دوسرے دن ہمارے جو ذمہ داران ہیں مجلس کے ان سب نے اپنے سگنیچر کر کے مجھے معافی نامہ پیش کیا لیکن اب میں کیا کروں کیا میں معاف کر سکتا ہوں قوم کے چندے کا پیسہ اگر کسی کی ذاتی کوتائی کی وجہ سے ضائع ہوا تو کیا معاف کرنے کا مجھے حق ہے یقینا نہیں ہے ہاں میں اگر نہیں جیدارہ ہوتا میرا ذاتی تو میں معاف کر دیتا تو میرے کوئی اختیار تھا اب اس میں ایسے مواقع پر علماء سے رجوع کرنا چاہیے کہ توبہ تو کرنی ہی چاہیے انہوں نے توبہ کا بھی لکھا تھا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ خیال لکھیں گے اور یہ انہیں کہہ یہ خوشی ہوئی کہ یہ لوگ مجھ سے ناراض نیوں میں ڈر گیا تھا کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں میں نے کہا بھی تھا کہ کہیں ریزائن نہ آنے شروع میں نے کہا دوسرے لوگ سمال لیں گے کہ میں تو بولتا رہوں گا کیا کروں دل جلتا ہی رہتا ہے میرے کو پتہ نہیں یہ کڑن یہ اگر کہوں نہ میرے کو بچپن سے کڑن ہے یہ بچپن سے یہ اسراف کی چیڑے بنی ہوئی ہے اور آپ کو حیرت بالا حیرت پہلے بھی ہر کرچوں میں نے زندگی میں سب سے پہلا جو بیان کیا اس کا موضوع فضل خرچی تھا زندگی کا پہلا مذہبی بیان یہ میں نے اپنے مبارک مسجد اول سیٹی ایریا میں آج سے کوئی میرا خالے چالیس پہتہالیس سال پہلے لڑک پن میں لڑکا تھا میں پتہ نہیں دھاڑی بھی نکلی تھی یعنی اب یاد نہیں آ رہا ہم نے نکل آئی ہوگی لیکن میں بہرحل وہ لڑکا تھا جب مفتی محمد عمر نعیمی تاج العلماء حضرت مولانا مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ تعالی یہ اچھے علم تھے صدرالعفازل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی کے غالبا شاگیر درشید تھے اسی نسبت و نعیمی کہلاتے تھے تو ان کا مطلب ان کی کتاب مجھے یعنی ایک کتاب میرے ہاتھ میں جس میں چند مقالے تھے ان میں فضل خرچی کا بھی مقالہ تھا ان کا تھا وہ مقالہ تو میں نے اس میں سے زندگی میں پہلا بیان مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہی کیا تھا فضل خرچی یعنی میرا ذہن تھا یہ اللہ کہے کہ میرا یہ ذہن رہے ختم نہ ہو جائے اور آخرت کا حساب ہم دے نہیں سکیں گے اس کے باوجود کوتائیاں تو ظاہر آدمی سے ہو جاتی ہیں اللہ سے معافی چاہتے ہیں مگر جہاں تضحیقِ مال پایا جائے یعنی فضل خرچی اسراف جو ہے نا کہ جس سے کہ اسا اسراف کہ جو گناہ کا موجیب ہو یہ یہ مطلب قطر نہ ہو تھا گناہ گناہ میں اسراف اب یہ کہہ جس اسراف میں تضحیقِ مال پایا جائے مال کا ضائع کرنا پایا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے تو یہ بلب بلا ضرورت روشن رکھنا بلا حاجت اس میں تضحیقِ مال پایا جائے مال ضائع ہو رہا ہے بل اس کا بل بن رہا ہے میٹر چل رہا ہے پرابر چل رہا ہے اور پھر اس میں وہ زیادہ متعبی کہ سختی یوں بڑھ گئی کہ یہ قوم کی امانتیں قوم کا چندہ ہے جو زیادہ اثر ہو رہا ہے اب ناصر بجلی کیمے رہا یہ بھی بجلیوں سے چلتا ہے اس کو بھی آپ نے بلا ضرورت استعمال کیا میں نے تو اس پر بھی احتجاج کیا ہوا ہے کہ یہ خبر اتنی شئی دینی ہوتی اور پورا وہ سلسلہ آخر آپ لوگ کیوں بناتے ہو دو گھنٹے در اس کا بلکو انپیمنٹ کرے گا جب ہا جاتے ہیں تو اتنا حصہ بنا دیا خوف کر دیا لیکن اس میں ایک عذر یہ ہوتا ہے کہ وہ چھانٹی کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے پورا بنانا پڑتا تاکہ اس میں سے حسب ضرورت وہ نکال لیے جائیں جو بھی یعنی کلیپس ہیں مناظر ہیں کیونکہ بہت سارے سے وہ بنایا جاتے ہیں جو صرف خبروں کے لیے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا حصہ ہی خبروں میں دیا جاتا ہے تو خیر اگر یہ عذر ہے تو غالباً اس کی اجازت ہو جائیے پھر بھی بارہ لیا کہ بہت سارا انہیں کے حساب کتاب دیو نا یہ خالی بجلی کا نہیں اور بہت کچھ مطلب ہر چند کھانے میں پینے میں روٹیاں ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں کھانے کے تھال کے تھال یہ مطلب تھک جاتے ہیں اور سہری کے بعد وہ گل سڑتے رہتے ہوں گے دیکھیں کئی بار مطلب ہزاروں روپے کا کھانا جو قوم کے چندے کا جو ہے نا اگر یہ مدنی مرکز میں کبھی گئے میں دیکھ لیتا ہوں باقی ہمارے کتنے مراقب ہیں اور پھر یہ کہ یہ ہر مسلمان کے لیے کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہوگا خدا بہتر جانے اب ایک مجلیس اس میں تذکرہ نہیں یہ خالی معافی مانگنے سے ذرا معاف ہونا نہیں ہے انہیں میرے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہونا ہے اگر یہ تاوان آتا ہوتا تو ان کو مفتی صاحب سے دارالفتہ سے ساری تفصیل بتا کے رجوع کرنا چاہئے وہ کس کس پر تاوان آئے گا مثال کے طور پر بھئی زید ہے یہ خادم ہے یہ خادم کی ذمہ دے رہے کہ رمضان حال کے جو بھی بتیاں ہیں جلانا بجانا اس کی ذمہ داری ہے اور یہ بھائی صاحب جا کر سو گئے اور عوام پر تو ذمہ داری ہے نہیں ان کو کیا پتا کہ بجانے ہیں یہ بجائیں گے تو خطرہ آئے گا وہ لڑائے ہوگی ان کو نہیں سمجھاتی یہ چلے گئے اب پتا چلا کہ وہ بھائی گھنٹوں تک یہ بجلی یہ خادم صاحب کے سو جانے سے اسے ہی دو پانچ سو کا بل بن گیا اب تاوان کس پر آئے گا قوم کے چندے پر تاوان آئے گا ہمارے وہ زکاة پر قوم کی تاوان آئے گا فطرے پر تاوان آئے گا کس پر تاوان آئے گا مجھے تو خادم ہی پر تاوان لگ رہا ہے علماء سے پوچھ لیا جائے سمجھ بہت یہ آتا ہے کہ جس نے یہ کوتائی کی اس کی ذمہ داری اس تنخواہی سے ہی لیتا ہے اس کی تنخواہ کیسے جائز ہوگی ان سب کی تخوالی کرے ہیں تو ان سب کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے جن جن کی ذمہ داری تھی اب اس جو سب سے بڑا ہو اس نے ان کو کیوں مطلب لینے کہ صحیح ڈیل نہیں کیا ان کی تربیت کیوں نہیں کی ان پر کڑی نظر کیوں نہیں رکھی کیوں یہ مطلب کیوں کہ جو بھی مطلب اس کا ذمہ دار سب پسیں گے اوپر جو سب سے اوپر مجلیس کا ذمہ دار وہ بھی پسیں گے یہاں تو مروبت بھی اوپر علاو نہیں کی جائے گی نا نا اصل اپنے جیب کا نہیں ہے مروبت یہاں کیسے علاو کی جائے گی نا میرے معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوگا جو ذمہ دار کا جیسے آپ فرما آ رہے ہیں تو جو بھی چاہے عام مسجد کو سب کے لیے عام مساجد جتنے بھی وقف کے اور یہ چندے کے دار ہیں یعنی ہمارے یہاں کیا رواج ہے مسجدوں میں عام مسجدوں میں یہاں بھی ہوتا ہوتا ہے تو تاجبنی ہے عزام کو بھی تو دیر پڑی ہے عزام کو دیر ہے مسجد بالکل خالی ہے اور سارے پنکھیں اون سمجھ میں میری ہی آتا ہے کہ جیسے دو چار نماز نہیں ہے ایک پنکھا چل رہا ہو تو اب جس کو گھرمی ہوتی اس پنکھے کی نہیں چاہ جائے گا پھر اب بڑھ گئے دوسرا پنکھا چلا ہے اسی طرح بتیاں بھی بتدرج خادیم کی ڈیوٹی یہی سمجھا کر لگا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں ہلنا نہیں ہے تمہیں یہ بتی پنکھے بتدرج چلانے بتدرج بند کرنے تو یہ عوام کا بابا کوئی صورت آپ ذہن بنا ہے کہ ان کو اللہ کے گھر میں یہ وفق کے مقامات پر کیا ایٹیہ دے گا اس میں وہ متقب بھی شامل ہیں قرآن پاک میں وَذَكِّرْ فَإِنَّفْ ذِكْرَاتً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ کاش مطلب یہ رہے کہ خواز کا بھی ذہن بنے حوام کا بھی بنے جو مائک پر تشریف لاتے ہیں ان صاحبان کا بھی ذہن بنے اور اس طرح کے ضروری حکامات وہ سمجھایا کریں سمجھانے کا بھی ذہن نہیں ہے بولتا ہی نہیں بہت کم بولتے ہیں سمجھاتے رہے تو انشاءاللہ یہ قوم بیچاری مطلب سمجھتی ہے آپ دیکھو اس میں موڈن کلچر ہے اس میں آپ نے دھاڑیاں رکھوائی دینا امام سجوائی دینا چادریں ان کو سر پہ ڈال دی اور کیا ذلفے رکھوائی دینا تو یہ سمجھنے کے لئے تیار ہیں یہ مصطفیٰ کی بولی بیڑے ہیں ان کو جس طرح وہاں کو گئی یہاں کنے کے لئے تیار ہیں ان کو کوئی ہاں کے بھی تیار آوے گاوہ پگڑا ہوا جو کہتے ہیں نیشی طرح کا معاملہ ہے کچھ کہ وہ ہر طرف سے مطلب ہماری مار پڑھ رہی ہے امت بہت تکلیب میں عملی طور پر علمی طور پر معلوماتی طور پر ہر طرح سے تکلیب میں کاش یہ ضروری عقامات ہم سب سیکھنے سکھانے والے بنجا مدنی قافل ہوگا انشاءاللہ اگر ایک دم زور شور ہوگیا تو یہ انشاءاللہ عقامات بہت جلدی عام سے عام تر ہوتے چلے جائیں گے تو یہ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں اپنا مطلب ہے کہ تصرف نہ کیا کریں بلبوں میں اور پنکوں میں نہ چلائے گا بلکہ موقع ملے تو خود غیر ضروری بتیاں اور پنکیں بند کر دیا کریں جبکہ کوئی فساد کا اندیشہ نہ ہو اچھا بہرحال یہ کہ جو مجلس نے وہ معفی ناما دیا اس سے دل بہت خوش ہوا یہ بتا دوں بہت دل خوش ہوا میرا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو مزید توفیق دے کہ یہ شریعت معلومات کر لیں کہ ہم پر کوئی توان بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے مگر یہ ایک ہی نے دیا بھاقی ہمارے پتہ نہیں سکڑوں مراک کہیں سے بھی کوئی پیغام نہیں آیا کہ ہم بھی خیال لکھیں گے اتنا بھی نہیں ہے ان کو پڑی ہی نہیں ہے کچھ یہ سمجھتے کہ فیضا نے مطینہ میں غلطیاں کرتے ہیں تو یہ ان کو بولتا رہتا ہے خوددر آپ غلطے کرتے ہوں کہ بڑے بڑے آپ سو بلب جلو میں کاما نہ کرتا ہوں ابھی جل رہے میں کاما نہ کرتا ہوں صحیح ہے ضرورت ہے اس کی کہ یہ مووی کے لئے ضروری ہے لائٹنگ بلہ ضرورت ایک بلبک کائکو جلاتے ہو آخرت کا حساب دینا ہے اس طرح کہ جب بیان ہوتا ہے نا تو بیان ہوتا ہے تو میرے بھی احساسات اب مجھے مجھے جھنجوڑتے ہیں یار کچھ کل ہے تو میں ایس ایم ایس کر دوں گا میں اپنی نیتیں پیش کرتا ہوں اچھی بات ہے نیتیں پیش کرنا لیکن بابا جو مستقل مزاجی کے ساتھ اور ایک عملی فالو اپ جس کو کہتے ہیں عملی طور پر مبتلا ہو کر ایک چیز کو روکنے کے لئے جو کوششیں کی جاتی ہیں بابا اس کا فقدان جیسا تیسا ہے یہ ایک بابا کمزوری ہے ہمارے مجلسیں بنی ہوئی ہیں جی ہاں ان مجلسوں کا کیا کریں یہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں اب اگر تاوان بھی اتنے وقت کا دیتی ہے کہ بابا دیکھ گیا آپ تاوان دے دو تو بابا کو آدھے گھنڈے کا تھوڑی بھولا کہ تاوان دو زندگی بھرکہ دینا پڑے گا جب بھی بیٹی آدھی کی مجھے راضی تو نہیں کرنا ہے آپ دیکھ گھنڈے کے دس روپے دے دو پاپا راضی ہو جائے گا پاپا کے راضی ہونے تو کچھ بھی نہیں ہوگا رب کو راضی کرنا ہے اصل بنیاد تو بابا خوف خدا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اب جلی علی ذمہ داران اس طرح کے بھی آپ پیغامات بھیجیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنی طاقت بھر کوشش کریں گے اور کریں گے اس میں بھی بلکل اور کنٹینیو کریں اور جہاں جہاں پہ اس طرح کیا صورت اختیار کی یہ بھی پتا چلے نا ماشاءاللہ خالی اس لیے بابا کو خوش کرنے میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں یہ تو فریاہ کری ہو جائیے اگر اللہ سے توبہ نہیں کی خالی بابا کو خوش کر دیا میں توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو بابا بیچارہ خود بے بس بے کس ہے یہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئے تو بابا کو نہیں خوش کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا ہے اس لیے توبہ کرنے پھر بابا کو متعلق کیا وہ ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ سے ڈر کے توبہ کرنی ہے اور اگر بھولیں ہوئی ہیں تو بھولیں نہیں ہوئی تو توبہ کی کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا بھولیں بھی خصدن ہوئی ہوں ایسی کہ جو مطلب ہے اتنی تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ کب توبہ کرنی چاہیے تو یہ سارے جتنے بھی میرے ذمہ دار دنیا میں سن رہے ہیں یہ سب کو یہ جیسے کہ وہ بتاتے ہیں کوئی ایک بٹن جلاو تو پورے مراکش کی ساری بطیاں روشن ہو جاتی ہیں اگر ایسے بھی کئی مراکش ہیں تو وہ ابھی ابھی توبہ کریں اور یہ سارا اگر مفتی صاحب سے پوچھیں تاوان لگتا تو تاوان دیں قوم کا چندہ اس لئے مطلب ہے یوکے ہو کہ یوروپ وہ شریعت ہر جگہ ایک ہی ہے اسلام ایک ہی ہے خدا ایک ہی ہے اس کا جو حکم ہے وہ ہر جگہ کے لئے نافذ ہے تو یہ کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ ہم پر تاوان ہے یا نہیں ہے تو کس طرح ہم کس صورت ہوگی انہوں نے ہماری مجلسیں ماشاءاللہ مجھے وہ پوری ہے کئی سطروں میں لکھ کر دیا ہے تو بہت خوش ہوا ہمیں سائینیں بھی اوریجنل ہیں ان کی شریعت کا تقاضی وہ باقی ہیں ساوان والے ایک بٹن جلاو یہ تو کئی جگہ پر دیکھا ہے ایک بٹن جلاو تو جیسے وہ ٹیوب لیٹ ہے نا باپا وہ دو دو تین تین ٹیوب لیٹ ہیں دو دو تین تین وہ بلپ ایک ہی بٹن کے اوپر لگایا ہے بھائی کیوں تو بٹن بچانے کے لئے بھیڑ چالے خوم کا چندہ ہے ویسے مسجدوں میں گھر میں درسہ نہیں ہوتا بھائی گھر میں اتنے بلپ نہیں جلیں تو ترکیب ہوتی ہیں گے میٹنگ ہوتی ہے کہ اب بچوں کو اور کیا اتنا بل آگیا کیا کرنا ہے مسجد کے لئے کبھی میٹنگ میں نے سنا نہیں کیوں کسی نے کہ اتنا بل آگیا کیا کرنا ہے تو قوم کا چندہ ہے اپنے باپا کیا جاتا ہے نہیں کیا کرنا ہے بابا اس وقت میں آپ کو ارز کروں یہ اخراجات جب مسجد کے بڑھ جاتے ہیں نا تو اس طرف شاید کمیٹی کی توجہ نہیں جاتے ہیں کمیٹی جمعے میں یا کسی موقع پر کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ مسجد کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ بجلی کے بیل آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں لہذا چندہ وڑا دیجئے کفایت شیاری کا ذہن نہیں بنے گا مسجد والوں کا کفایت شیاری کر رہے ہیں تو اٹومیٹی اخراجات یعنی میرے ہاتھ میں مدنی چینل یعنی یہ مدنی چینل سارا ادارہ میں اکیل آگر میں بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوتا نا میں آپ کو سب یہ چوتھائی میرا حسن زنے کہ میں من فورت میں یہ سارا چڑھا کے دکھا دیتا نظام ایک روپے کے چار انہیں بارہ انہیں آپ کے بچا کے دکھا دیتا اتنا میں دیکھتا ہوں نا جب میرا خون جلتا ہے اور بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے اتنی اندھی چل رہے ہیں جس کی حد نہیں اتنی چیزیں سڑ رہی ہوتی ہیں خدا کی قسم مطلب میں کچھ اب زیادہ بولوں گا تو یہ اپنے پاؤں پہ کڑھاڑے مارنا ہے کہ ہم کے چندے بند ہو جائیں گے اتنا مطلب لینے کا ہمارے اس سائم بھائی جو نا بے احتیاطیاں کرتے ہیں ہر ہر چیز میں کیا تعمیرات اور کیا مطلب یہ رہے ہیں ہر چیز میں اتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں اتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں دیکھ دیکھ کے میں بڑا ہو گیا جل جل کے سوک گیا یوں سمجھو میری نہیں چلتی مطلب میری بات اثر نہیں کرتی وہ ذہن ان کا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ قسم کھائیے کیا کہ نہ صدریں نہ صدریں کے قسم کھائیے کسی کا بھی ذہن نہیں ہے میں نے بڑے بڑوں کے تماشے دیکھیں کیوں مطلب نہیں ہے ذہن باپا خوش ہو جائے گا باپا خوش نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر باپا تمہارا مظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھے گا سب کا یا چار آدمی گواہ دیں کہ اب یہ صدر گیا فلا ذمہ دار تب تک باپا آپ کے مطمئن ہونے آپ کے توبہ کرنے سے اور باپا کے پاؤں پکڑنے سے باپا خوش نہیں ہوتا باپا خوش ہوسی صورت میں ہوگا عملی عمل کر کے مظاہرہ دکھائیں تو کوئی کہے کہ اب ماشاءاللہ وہ صحیح ہو گیا ہے جسی مطلب میں نے دیکھا کہ ہر وقت اس کا ہاتھ بٹن کی طرف ہوتا ہے بجا دیتا ہے بٹی ان کا بجا دیتا ہے وہ پورا اسٹور اور یہ وہ سب مطلب جتنی فالتو چیزیں ہیں سب حالانکہ سب کہا ہوا کہ جو نئی کام کی بیچو اس کو سر تے پھر بینک دو دو سب چیزیں بیچو جو کام کی نہیں ہے ہر بات میں شریع رہنوائی لیتے رہو سر تے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں پھوٹتے رہتے ہیں اتنا تماشا بنا ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ میرے کو اقتلائے تو ملتی ہے نا ایسی تھی قیمتی قیمتی سار روپی کی چیزیں ہیں ہم نے ضرورتاً چھانٹ کے اٹھوائی ہیں سر تے رہتے ہیں کوئی پوچھنے والا کسی کو نہیں ہے اب میرے کو مت بولاو تمہارے چندے بند ہو جائیں گے لوگ بولیں گے تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ابھی یہ بہتیات کیا ہوتی ہوں گی اب یہ عوامی تحریک ہے بہتیات کیا تو ہر جگہ ہوتی ہیں بہت بہتیات کیا ہیں ایک چیز بھی کہیں کوئی اسٹور میں جائے اس کے روپیہ روپیہ کرو اب یہ پیالہ ابھی استعمال نہیں ہے ضرورت پڑی سو پیالے منگوالی ہے اب استعمال نہیں ہے اب کیا کرنا ہے بھائیس کا اب پڑے رہو ٹھوٹیں گے پھوٹیں گے پھر کیا اٹھا کے بھینگ دیں گے تو بیچو اس کو چندہ دینے بیچو اس کو نہیں ضرورت ہے بیچو پھر اس میں سکریج پڑ جائیں گے اس کی ٹانگ ٹوڑ جائے گی اس میں مددہ اس کا بھٹا اکڑ جائے گا تو پھر وہ تاپتے ہیں ہمارے خادمین تاپتے ہیں یہ بھی اتنا ہیں اٹھا کے تاپتے ہیں گھر کی کوئی چیز اس طرح کرے اپنے کار کھانے کی دکان بھی تو پتا چلے کسے کتنے بیسو سو ہوتے ہیں قوم کا چندہ ہے خدا کا خوف نکل گیا افسوس نہیں یہ بولیں بولیں گے بوڑا ہو گیا اب سٹھیا گیا ہی یہ مطلب بیکی بیکی واتیں گھرتا ہیں شاید یہ بولیں گے پھر دماغ خراب ہوئی ہے اس کا بہت میرا خون جلتا ہے ہیر میں کیا کروں کیسے مطلب صحیح کروں یہ اس نظام کو کیسا درست کروں حقیرت میں فس نہیں جاؤں ہیر میں کی سب کو میں سمجھا نہیں جاتا میں نے جتنا ہو سکا کوششیں کی مدنی مشوروں میں حصے لیے سمجھایا آپ کو پتا ہے میں کب سے سمجھاتا رہا ہوں دیو با کیا کروں میرے میرے اندر کمی ہے میں سمجھانا نہیں جانتا اب وہ دنیا حاصل رہی ہوگی ہم پر کہتے ہیں وہ مدنی چینل پر ہی کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ نیت کی درکی ہے اللہ کہتے ہیں ہم سب صحیح ہو جائیں میں صحیح ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائیں گے اچھا وہ جاتے جاتے ایک مسئلہ تو عرض کر دوں کہ یہ ہماری قوم چاول بھی بہت گی رہتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھو قیامت کے لئے ایک ایک دانے کا حساب ہے میرے قریب تو میں دانے اٹھواتا رہتا ہوں تھوڑی دور ہوتے ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں اشارہ کرتا ہوں کہ دانے اٹھاؤ نہیں اٹھاتے کوئی اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا پیچھے خدا جانے کیا ہوتا ہوگا ایک ایک دانے کا حساب ہے یہ بھی قوم کا چندہ ہے گھر کا بھی ایک ایک دانے کا حساب ہے اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں جس کے عدل اتنے ہیں کہ مطلب سمجھتے نہیں ہیں اتنی ہیر سوتی ہو کھاتے ہیں گراتے ہیں کھاتے گراتے ہیں چلو گر گیا ٹھیک اس کو اٹھا کے کھا لے ضائع ہو جاتا ہے اگر چیڑیوں کو کھلایا کوئی بکریوں کو کھلایا تب بھی وہ اسراف اس سے بچت ہو جائیں لیکن یوں تھوڑی کرتے ہوں گے کہ چیڑیاں نہ مرگیاں کھا ڈھونڈنے نکلیں گے یہ جاتا ہوتا سپنگ میں جو بھی دانہ گر جائے خدا کے وسط اٹھا لیا تو سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر سیدھے ہاتھ سے موہ میں ڈالو اور اٹھے ہاتھ سے اٹھا ہے ابھی تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر کھالو یا تھال میں ڈالو تھال میں لگنا عوام کے سامنے تھال میں ڈالو تو یہ ساتھ کڑکڑ کریں گے اس لئے اپنے موہ میں ڈالو اٹھا کر اور پھر یہ کھالو نا تو بھریا اپنا تھال اٹھا کر بھی تھوڑا دیکھ لو کہ دانے گرے ہوئے تو نہیں اپنا یہ تھوڑا سرک کے دیکھ لو کہ یہاں دانے ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے گرے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑا اتنی سپیڈ نہیں کیا گھر ہرس نہیں اتمنان جا کھاؤ انشاءاللہ جو نصیب کا پیٹ میں چلا جائے گا ریسک آپ کا کہیں نہیں جاتا تو سب یہ جتنے بھی سن رہے ہیں ملتان شریف والے بھی سن رہے ہیں سردار آباد والے بھی پاک نئیمی کابینا گجرات والے بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں یہ ساری دنیا کے لئے میرے مدنی پھول ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ مربانی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو اور اس طرح سے بچو یہ تھوڑی سی توجہ سے بہت ساری خرابیاں آپ کے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عزت و جل کہ یہ دانے چن کر اٹھا کر کھانا جو ہے نا یہ ہوروں جنت کی ہوروں کا مہر بنے گا اور یہ جو دانے چن کر اٹھا کر کھاتا ہے انشاءاللہ اس کے اولاد خوبصورت ہوگی انشاءاللہ فائدہ دنیا اور آخرت کا آج ہم میں لڑکپن کی باتیں ہو تو میری کہ وہ ہمارا مکان دو منزلہ گو گلی اولڈ سٹی اریا میں گلی ہے تو وہ پرانا مکان تھا کسٹوڈین کا مکان کے لئے دیکھ دارا ہے ہجرتی ملک تو اس میں ہم رہ کرتے تھے تو وہ سیڑھی لکڑی کی تو آئے دن ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے سیڑھی کی بھی پھر وہ ادھر گوش بکتا تھا گلی میں تو بلیاں اور چوئے اتنے بڑے بڑے اور اندھیرہ بھی گفت اندھیرہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے رات میں اب بڑی آزمائش ہوتی تھی تو پھر میں نے بلب لگایا اب بلب میں لگاؤں اور پھر اگر میں چلو نیچے لگا لیا اوپر جا کر میں سو جاؤں تو یہ ساری رات یہ بلب بیکار آمدو رفت نہیں جلتا رہے تو یہ اپنی سمجھ میں آتا نہیں تھا انہیں کہا فضول کرچی کا بہت پرانا سہن ہے میرا فضول کرچی کے خلاف تو پھر میں نے الحمدللہ وہ الیکٹریکشن سے مشورہ کیا کہہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس نے پھر وہ سمجھ دا تو کوئے اس کو کر دیا تو میں نیچے سے جلاتا تھا اوپر جا کر بند کر دیتا تھا جب اوپر سے اترنا ہوتا تھا تو اوپر سے جلا لیتا تھا اور نیچے سے بند کر دیتا تھا الحمدللہ یہاں کی میری فضان مدینہ کی میری سیڑھیں میرے گھر میں تو میری چلتی ہے یہ میرا گھر کیا ہے ایک مکتب ہے جو اس کی سیڑھی کا بھی یہ کیا ہے تووے بلب ہے ہمارا اور میرے مکتب میں بھی وہ آنے جانے کی جو راستہ ہے نا اس میں تووے بلب ہے اور باہر ایک گلی ہے ہماری بہت جگہ بڑی ہے چکوٹی کے وجہ ساری وہ مضبوراں بند کرنی پڑی ہے اس کے بھی انہیں دو انہیں تین جگہ ہمارا ٹو ویل سسٹم ہے باپا وہ میرے یا مکتب میں بھی یہی ہے چار جگہ ہوئی وہاں ٹو ویل سسٹم بھی ہے ماشاہ جہاں بیٹھتا ہوں ہاں بٹن اللہ کے جب مکتب میں داخل ہوتا ہوں بٹن اللہ کے ہماری یہ کڑن بھی ان بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنا کیوں کرتے ہیں میں نے باپا کو دیکھا ہے جو کام کر رہے ہیں لکھتے رہے ہیں لائٹ جل رہی ہے جیسے ہی آزان کا آواز آئے گا تو آزان کا جواب دینا ہے تو میں نے امیل سنت کو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ آزان کا جواب دینے بٹن بند کر دیتے ہیں لائٹ بند کر دیتے ہیں کیونکہ آزان کا جواب دینے میں بروشنی کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت کی بجلی بند کر دیں گے بل بند کر دیں گے تاکہ آزان کا جواب دینے میں اس کی ضرورت نہیں توجہ دلائی وہاں بھی ٹو وے بٹن ہے ایک بٹن تو دیوار میں لگا ایک میرے بلکل میری بیٹھک کے ساتھ لٹک رہا ہے تو اس کے بند کر دیتا ہوں رضاں تو بند کر کے دینا ممکن ہے پھر اپنے باتیں کرتے ہوتے ہیں بعض اوقات میں بیاد آتا تو بند کر دیتا ہوں باتیں ہو رہی ہیں اندھرے میں ہو سکتی ہیں لائٹ تھوڑی بہت روشنی درست آئی رہی ہوتی نہیں مطلب یہ کہ اپنے اب اپنی چار دیواری میں پھدکتے رہیں گے اور ویسے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ نعرہ ہمارا تو اس میں خون جلتا رہتا ہے کہ اپنی چار دیواری میں کب تک پھدکتے رہیں گے سب کو مطلب یہ نہیں ہے کہ لائن پر لائیں تو کیسے لائیں کیا ہو اس نے بھا چھوٹے بڑے بلپ کی اگر تمیز آجائے نا کہ اب لائٹ جلانی ہے اپنے ویشہ دوری ہے گھبرات دوری ہے تشویش ہو رہی ہے آپ میں پانسو ورلڈ کا بلپ جلانو اپنے ویشہ دور کرنے کے لئے اس میں اور ساڑھ ورلڈ کا بلپ جلانو اس میں فرق تو ہے نا باپا ارے آج ہی ہم مطلب انہیں کہ افتار کے بعد آپ میرے کمرے میں آگئے تو غالباً بڑی بطی جل رہی تھی باتیں کہتے ہیں مجھے اتنم توجہ کی تو میں بھاگا اور چھوٹی بطی روشن کر دی بڑی بجا دی کہ بڑی میں کرنٹ زیادہ خرچ ہو یہ آج کا واقع ہے وہ میری کنہ نہیں ہے اب میں یہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ باپا پر جان تو قربان ہے جان آپ کی اللہ سلام مطلب ہے باپا جو مطلب دینے کے مدنی پھول دے رہا ہے اگر وہ آپ کے آخرت کے لئے کام کا ہے تو یار اس کو سنبھال لو خالی اس کو دیکھو اس کو باپا کے فضائل کا حصہ کبھی مت بنانا یہ تو باپا کا حصہ آپ نے باپا جیسا نہیں ہو سکتے فضائل کا حصہ بناو گے تو آپ مارے جاؤ گے یہ آپ کی آخرت کے لئے اس کو مطلب بہتر ہے کہ آپ اس کو مطلب پیر بھی گھر اس کی ان باتوں کی اپنے بچوں کی تو ہے بیادت اس میں ابھی آئیت صاحب نے جو وہ واقعہ ارشاد فرمایا آج ہی کا تو اس میں باپا نے خود جا کر بھی لائٹ بن کر دی یہ ایسا نہیں ہوتا باپا کے جو قریب اس طرح ہی بہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ باپا ان کی بھی توجہ دلاتے ہیں کہ آپ بن کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی جا کے بند کر دیتے ہیں تو سراپا ترغیب بننا ہوگا انشاءاللہ بارہا میں خود ان کو بجواتا ہوں نیت یہ ہوتی تاکہ ان کی عادت پڑھے بند کرنے کی سرا بند کر دو دو بٹن عادت پڑھے یاد رہے کہ بولا تھا باپا نے اب مگر باپا کے بعد آنا جانا کتنے لوگوں گئے جو تو ہوتے ہیں میرے باپا وہ وقت تھا جو میں ہزاروں کے وہ مجمع میں رہتا تھا افسوس قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں سلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ بابا جو امام اور موزن اور امام جو ریائشی ہوتے ہیں ان کو مشین وغیرہ یا پانی وغیرہ استعمال کرنے کے لئے اور پنکھے وغیرہ استعمال کرنے میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور یہ مسجد میں جو متولی وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جو دریان وغیرہ پہ کھانے وغیرہ کھلائے جاتے ہیں نمازیوں کو یہ بڑی میفیلوں کو کرنے اس کے بارے میں کیا حکم شریر ہے نمائن فراباد اگر مسجد کے امام اور موزن کو ریائش دی گئی ہے ظاہر ہے کہ وہ عرف ہے اس میں دے سکنے کو مسئلہ نہیں ہے جبکہ وہ کمرہ جو فینائے مسجد کے وہ اس میں آئے گا اینے مسجد میں تو کمرہ ظاہرہ بنائی نہیں سکتے وہ حسبے ضرورت اگر استعمال کرے تو صحیح ہے اگر استراف کرے گا تو وہ تو گھر میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے چھے جائے کے مسجد میں ایک تو یہ اور استری یہ بھی چلے اس کی بھی آجت ہے تو کبھی کبار اگر موزن صاحب کے یا امام صاحب کے دوست بھی آجاتے ہوں وہ بھی رک جائے کریں اس کا بھی عرف ہے ایک قاتل اگر میمان بھایا گیا پنجاب سے باب الاسلام سے تو اس کے کمرے میں رہے گا تو ہے عرف ہے بابا آپ کبھی ایسا وقت تھا کہ آپ بھی الحمدللہ امامت کرتے رہے ایک عرصے تک تو آپ بھی تو مسجد میں وقت گزارتے تھے میں تو آپ کو بہتا کڑن شاہ ہوں میں تو چندہ لے کر جب ہم رمضانوں میں ٹھکے آ رہے آتے تھے ایسی گرمی ہوتی تھی مکیاں بھی مناتی تھی میں خوف کے مارے پنکہ نہیں چلاتا تھا مسجد میں آگے پڑھ جاتا تھا بگر پنکہ کے اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ متولی آ جاتا تھا وہ بیچارہ میرا پنکہ چلا دیتا تھا خود ہی اپنی شفقت سے بڑھا تھا اللہ اس کے مغفرت کرے فوت ہو گیا میں مطلب میں ڈرتا رہتا ہوں کیا کروں کیا کروں اس طرح بھائی نے سوال کیا کہ بعضوں کا گھر مسجد سے بلکل قریب تری انہیں متصل ہوتا ہے تو جب ان کے ہاں پانی کی تنگی ہوتی ہے تو یہ لوگ مسجد کی تنگی کے ساتھ اپنا پائپ لگا لیتے ہیں مسجد کی موٹر سے اپنی تنگی بھر لیتے ہیں اپنے برطن بھر کے رکھ لیتے ہیں اس طرح مسجد کا پانی اپنے گھر میں یوں بے درخ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کرنٹ جو بھی سرف ہوتا تو مسجد اس کی پیمنٹ کرے گی تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے اچھا مسجد کی دری سف ہاں سف سف جبکہ وہ کام کی نہیں رہی نماز پڑھنے کے لیے پھٹ گئی اب ایسی پھٹی بھی بچھانا ایک طرف بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ نئی دریاتی ہوں گی توفے میں تو پورا نشاہ دیا اس میں لگا دیتے ہوں گے وہ گیشٹور میں چیزی یا چوہے اس سے مطلب گیم کھیلتے ہوں گے یہ یہاں میں نے مغے کہوں دسیوں بار میں نے اپنے نیچے ادھر ادھر میں نے اٹھوا یہ دریان یہ ادھر میلا دال میں میں نے کئی بار دیکھا وہ بلکل دریان بچھاتے وہ بلکل نماز کی سفے بچھاتے وہ تو ریٹائر بھی نہیں آن ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ اٹھا کے بچھا دیتے وہ ادھر بھی ایک خادم تھوڑی ہے سو خادم ہے کس کو آدمی پکڑے اٹھواتا رہتا ہوں یہ ہے نماز کے لیے تم نے یہ چلنے کے لیے بارہ دری بنا دی اپنے بھوا کی تھوڑی ایک اور اس کا استعمال کرتے ہیں بڑی مسجدوں میں عموماً سہن ہوتا ہے تو بارشوں کے دنوں میں وہ نمازیوں کی آسانی کے لیے کے پسر نہ جائیں وہ بھی بچھا دیتے ہیں نماز پڑھنے کی سف اس کا نمازیوں کے پھر روڈ پر کون بچھائے گا روڈ پر بھی بکتا ہوا چلتا ہوا ہے چھتنیاں بھی تخصیم کر دو نمازی ہو وہ بیچارے ہو بھگ جاتے ہوں مطلب دو سو قدم چل کے آیا ایکی چڑھ میں تو وہ دس قدم ادھر بھی چل لے گا مطلب وہ اصل اس سب کی پریننگ ضروری تربیت اور فرض ہے جو مسجدیں چلاتے ہیں چلیے سارے مسائل سیکھنا فرض ہے اللہ توفیق دے مطالعہ یہ بہار شریعت میں یہ مسئلہ چندے کے بارے میں سوال جواب میں ان مسجد والوں کے لئے اور ہزارے چلانے والوں کے لئے بہت سارا مواد ہے فتح و رضیوں میں مواد ہے یک یعنی کہ یک مشت یہ مواد جو ہے نا تو باہر شریعت میں ملے گا وقف کے آکام وغیرہ ہیں اس کا پورا باب ہے و اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبید سراغیت کا سارا ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی آسا یا ایلا ہوں سراغیت کا سارا ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی آسا یا ایلا ہوں موسیقی